وارانسی گیان واپی مسجد کی ویڈیو گرافی پوری کرنے کے بعد سروے ٹیم مسجد سے باہر آ گئی ہے یعنی کی سترہ مئی کو یہ ٹیم کورٹ میں اپنا ریپورٹ پیش کرے گی اور کورٹ کی اور سے گوپنیتہ کو لے کر سکتہ ہدایت کے وجہ سے کوئی بھی پکش اس کو لے کر سیدھے سیدھے کچھ نہیں بول رہا ہے لیکن ہندو پکش نے دعویٰ ضرور کیا ہے کہ سروے میں جو مل رہا ہے اس سے ہمارا دعویٰ اور مجبوط ہوا ہے بیتے رویبار کو ایڈ دوران تہکانوں سے بارہ کمرو اور مجبوط کے گمبت کا سروے ہوا ہے جس کی ویڈیو گرافی کی گئی ہے کورٹ نے سترہ مئی تک نیائلے کمیشنر کو سروے کی ریپورٹ پیش کرنے کا نردیش دیا ہے سروے کے دوران مجبوط کے باہر بہاری تعداد میں سرکشہ بلو کو تینات کیا گیا ہے گیانواپی مزدت معاملے میں یاچی کا کرتا سوہن ڈال آریا نے بتایا ہے کہ کورٹ کمیشن کا سروے پورا ہو گیا ہے اور دوران نرنائے ثبوت ملے ہیں آئیے سنواتے ہیں ہندو پکشکال نے کیا کہا موسیقی 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 اور تازہ اپ ڈیٹ دینے کے لیمارت ساتھ جڑ چکے ہیں سمبات داتا نمیش رائے نمیش سوہن علال جی کا بیان ہم سن رہے تھے ان کے بیان ان کے چہرے کی مسکراہت ان کے جوش ان کے روم روم سے جس طرح کی خوشی فوٹ رہی تھی اس سے کیا واقعی یہ ثابت ہوتا ہے کہ جو نرنائک ساکش تھے وہ گیانواپی کے پریسر کے بھیتر سے مل چکے ہیں آپ ایسا کہہ سکتے ہیں پھر حال جو سوہن علال کا بارڈی لینگویج تھا اور جس طرح سے وہ اشاروں میں بات کر رہے تھے حالانکہ وہ کورٹ کا حوالہ بار بار دے رہے تھے لیکن جب ان کو چنوٹی دی گئی کہ بیپکش کہہ رہا ہے کہ کچھ نہیں ملا ہے اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ دورایا درستر اپنی بات کو کی اپیکشہ سے زیادہ کچھ دیکھنے پہ ملا ہے اور ساہر جو سوٹر ہمارے بتا رہے ہیں کہ ویڈیو گرافی کے دوران اتنا تو جرور ملا ہے جس کے آدھار پہ ان محلاؤں کی یاچکہ کی سنوائی آگے بڑھ سکے لیکن انوش بات یہیں ختم نہیں ہو جاتی ہے سترہ تاریخ کو جو نیڑے ہوگا یا کورٹ سن کر کے آگے ڈیٹ دے گی یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن صرف وہاں پہ سرنگار دوری آلے استان پہ جا کے درستر کرنے تک کا معاملہ نہیں ہے کل ویشنو جین جو ہندو پکش کے وکیل ہیں ان سے میری بات ہو رہی تھی انہوں نے کہا کہ یہ معاملہ جو تک وہاں ساکش دیکھے ہیں اس کے ادھار پہ یہ بات تو ہم نہ صرف جیتنے جا رہا ہیں بلکہ اس کے بعد ہم پھر ایک کیس کریں گے ایلیگل پجیشن کا اوائد کبجے کا ہماری سمپتی کو توڑ کر کے کبجہ کرنے کا تو یہ معاملہ بھی آگیا اور بڑھنے والا ہے انوچ اتنا سمجھ کے رکھیے اس بیچ دو بجے کے آس پاس اس معاملے کو ہائی کورٹ پھر سننے جا رہا ہے دیکھنا ہوگا کہ وہاں سے کیا بات نکل کے آتی ہے انوچ نمیش کیا آج دو بجے ہائی کورٹ سننے جا رہا ہے بلکہ بلکہ جو پتیوادی پکش تھے انہوں نے ہائی کورٹ میں گوہار لگائی تھی پہلی بار تو یہ بات ان کی خارج کر دی گئی تھی کی پہلے جو لوگر کورٹ کا ڈیسیجن ہے وہ ایمپلیمنٹ ہو جائے اس کے بعد وہ سنوائی کریں گے تو اب لوگر کورٹ کا ڈیسیجن آج ایمپلیمنٹ بھی ہو گیا ہے اور پہلے سے جو ڈیٹ تھی وہ دو تاری آج کی ڈیٹ تھی دن میں دو بجے ہائی کورٹ میں یہ معاملہ پھر سے آج سنا جائے گا انوچ جی جی اس کے علاوہ کل جب یہ ریپورٹ کورٹ کے پتل پر رکھی جائے گی جو بھی ویڈیو گرافی ہوئی ہے وہ دکھائی جائے گی اس کے بعد اب کیا مانا جائے آگے کی سمبھاونائیں کیا کھولیں گی دیکھئے جس طرح کے باتیں اب تک سامنے آتی رہی ہیں حالانکہ اصلی تصویر تو کورٹ میں جو ایمپلیمنٹ آئیں گے اور جج صاحب جو اس کو دیکھ کر کے ڈیسیجن کریں گے جو ڈیسیجن لکھیں گے اس میں ساری باتیں سپسٹ ہو جائیں گی کہ وہاں کیا کیا چیزیں ستھاپی تھیں اور کورٹ میں کیا مانا ہے اس اسکان کو لے کر کے اس کے بعد سارا سنسرے ختم ہو جائے گا لیکن اتنا جرور مانا جا رہا ہے کہ ہندو پکچ اس پوری پرکریہ کو لے کر کے بیہد اتصائیت ہے اور اس پوری پرکریہ میں ہندو پکچ کے جو بھی دعوے رہے ہیں ان کو مسلم پکچ کے وکیل سیلے سے خارج کرتے رہے ہیں اور خارج کرنے کا وجہ یہ بھی ہو سکتا ہے اس پورے معاملے کو لے کر کے اپنا بیان دیا اور سب کو دھنیواد بھی کہا ہے اور جب ان سے کہا گیا کہ اس اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں پکچکاروں کی طرف سے یا پھر ان کے وکیل جو ہیں ان کی طرف سے یہ ملا وہ ملا تو وہ کہنے کہ ان کی نیجی رائے ہیں لیکن عدالت کی کاروائی میں اسی کوئی بات اب تک سارویجریک نہیں کی جا سکتی ہے اور ڈی ام بچتے نظر آئے ان کو بچنا بھی چاہیے ٹھیک یہی بات تاج کمیشنر پولیس نے بھی لوگوں کو دھنیواد اتاتے ہوئے کہا خاص طور پر میڈیا کو کھا کہ جتنے سنیم سے لوگوں نے یہاں پہ ریپورٹنگ کیے ساتھ میں یہاں کے کاشی کے لوگوں کو بہت سرا جس دھہرے کا پرچھے دیا ہے کاشی کی جنتہ نے جو پرمپرہ رہی ہے یہاں ساتھ میں ملجول کر رہنے کی وہ چیزیں مینٹین ہوئی ہیں لیکن چنوٹی ابھی باقی ہے آگیا آنے والے دنوں تک مطلب کی مسئلہ ابھی پوری طرح سے کرلیجے کی سماپت ہو گیا یہ نہیں کہا جا سکتا ہے آنے والے دنوں میں یہ پورا معاملہ نئے نئے کروٹ اور نئے نئے رنگ لیتا ہوا دکھائی دے گا انوچ نمیش یدی واقعی یہاں پر ساکشے ملے ہیں تو کیا ان ساکشوں کے ملنے کے باوجود مسلم پکشکاروں کے پاس کوئی ایسا آدھار باقی رہ جاتا ہے کہ یہ جو مزد ہے اس کو مزد ہی رہنے دیا جائے مجھے نہیں لگتا کیونکہ بہت سارے مسلم سمدھائے کے لوگ جنہوں نے اتحاس پڑھا ہے خاص پر کہ اپنے ہی ایکیڈمیک پاٹھے کرموں کا اتحاس پڑھا ہے وہ بخو بھی جانتے ہیں کہ وہاں پہ کیا ہوا تھا اور وہ مسجد کیسے بنی ہے اس لئے بہت سارا بیرود بھی آپ کو نیشنل فریم پر دکھائی نہیں دے رہا ہوگا خاص پر پہ پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے سدودین اوبیسی جیسے لوگ جو ہر سنسٹیو ماملے میں بولتے رہتے ہیں ان کی بات اگر چھوڑ دی جائے تو کسی بڑے پولٹیشنز پارٹی کی طرف سے کوئی بڑا بیان اس مسئلے کو لے کر کے نہیں آیا ہے اس سے صاف ہے کہ سچائی کیا ہے یہ سبھی لوگ جانتے ہیں مسلم پکش بھی جانتا ہے دیش کے پولٹیشنز بھی جانتے ہیں اور سارے اسی لئے اب تک بڑا جو پروٹیسٹ یا جس طرح کی پولٹیکس بکھائی دیتی ہے آن طور پہ وہ اس مسئلے پہ دیکھنے کو نہیں ملی ہاں اچھکتا جرور رہی ہے اسثانی اصطر سے لے کر کے دیش ویدیش تک اور میڈیا کا بڑا میلا ابھی بھی وارانسی میں جمع ہوا ہے نیمیش کیا مانا جائے جو ساکش ملے ہیں کوٹ ان کو اب گوپنی رکھے گا یا کل سنوائی کے دوران ان کو سارجنک کیا جائے گا دیکھئے سنوائی تک تو یہ سب کچھ گوپنی ہی رہنے والا ہے قیاس جرور لگایا جا رہا ہے لیکن اتنا جرور ہے کہ جب سنوائی کے بعد نیڑا کی بات آئے گی اور جب وہ ڈیسیجن لکھا جائے گا تو اس میں سارے ساکشوں کا اس میں ڈیٹیل ہوگا اس میں سارے ساکش منسن ہوں گے آخر جج کو بھی یہ ثابت کرنا ہوگا کہ انہوں نے جو نیڑا دیا ہے اگر وہ نیڑا ہندو محلاؤں کے پکش میں آتا ہے پوچا پٹ کرنے کی طرم میں تو کس آدھار پر دیا ہے وہ کیا پرمار تھے وہ کیا چند تھے کون سی ایسی مانتہ کی بات انہوں نے دیکھتی کون سا کانون کا جریعہ اس کے لئے مددگار بن رہا ہے یہ ساری باتیں آنے والے دنوں میں سمسکت ہو جائیں گی کل ہی دن پوچ اس معاملے کو سننے جا رہا ہے اور امید کی جاتے ہیں کہ اگلے ایک دو دن کے بعد یہ ساری سرکشت رکھ کر کے یہ ساری سرکشت سامنے آ جائے گی نمیش اس تمام باتشتر جانکاری کے لئے آپ کا شکریہ